اگر ہم نے فرسٹ کوششن لیا ہے تو اسٹیڈیو مرس نکالنے کے لئے ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ہمارا کائرل سینٹرز کیا ہو اگر ہمارا کائرل سینٹرز کیا ہو اگر ہمارا کائرل سینٹرز کیا ہو تو اسٹیڈیو مرس کا فورمولا ہوتا ہے ن جو ہے ریپرزنٹ کرتا ہے کائرل سینٹر کو کائرل سینٹر کیا ہوتا ہے کائرل سینٹر وہ ایٹم ہوتا ہے جس کے ساتھ چاروں گروپ ڈیفرنٹ ہوں گے اور ہائیبریڈ آئیسن ایس پی تھری ہوگی جیسے مان لو یہ کاربن ایٹم ہے اس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ہے ایک میتھائل ہے ایک مان لو کلورین ہے ایک مان لیتے ہیں برومین ہے تو دیکھو کاربن کے ساتھ جو فور گروپس لگے ہیں سارے گروپس کیا ہیں ڈیفرنٹ ہے تو اسے کائرل سینٹر بولیں گے اور اسے ہم لوگ سٹار سے ریپرزنٹ کریں گے تو اگر کائرل سینٹر ڈیفرنٹ ہے کسی مولیکل میں ایک سے زیادہ کائرل سینٹر ہے اور سارے ڈیفرنٹ ہے تو فارمولا ٹو کا پاور این اگر ایک ہی کائرل سینٹر ہے تو دو ہو گیا ٹو کا پاور ون ٹو ہو گیا تو ایک ہے تو ڈیفرنٹ تو ہوگا نہیں اگر ایک سے زیادہ ہے تو اگر ڈیفرینٹ ہے تو ٹو کا پاور این اور اگر کائرل سینٹر سیم ہوگا سیمیلر ہوگا ایف کائرل سینٹرز آر سیمیلر تو نمبر آف اسٹیلیو مرس ہوگا ٹو کا پاور این مینس ون پلس ٹو کا پاور پی مینس ون این یہاں بھی کائرل سینٹر ہے اب این اگر ایوین ہوگا تو پی کی ویلیو جو ہے این بائی ٹو اور این آرڈ ہوگا تو پی کی ویلیو n پلس 1 بائٹ 2 لیں گے اب ہمارے پاس جو کمپونڈ ہے ڈائی میتھائل سائیکلو پروپین 1 2 ڈائی میتھائل تو سائیکلو پروپین جو ہے 3 کاربن کا رنگ ہوگا اب فرسٹ کاربن پہ ایک میتھائل لگا ہوا ہے اس کو فرسٹ مانا تو اس کو سیکنڈ مان لیتے ہیں اب دیکھو یہ دونوں جو کاربن ہے یہ کائرل کاربن ہے یہ بھی کائرل ہے اور یہ بھی کائرل ہے اور دونوں سیم ہے اس میں پلین آف سیمیٹری بھی ہے یہ جو ہے پلین آف سیمیٹری ہے اور دونوں کاربن جو ہے سیم ہے دیکھو اس کاربن کے ساتھ میتھائل ہے ادھر جو گروپ ہے اور ایک ہیڈروجن ایٹم ہے کائرل تو ہے کیونکہ چاروں گروپ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ کاربن اور یہ کاربن سیم گروپ لگے ہیں دونوں کے ساتھ اسی لیے اس کے لیے جو فارمولا لگائیں گے نیچے والا لگائیں گے سیمیلر والا تو نمبر آف ایسٹیڈیو مرز کتنے ہو جائیں گے اس کا 2 کا پاور کائرل سینٹر 2 ہے 2-1 پلس 2 کا پاور P کیا ہوگا بچے 2 even ہے اس لیے n by 2 تو 2 by 2 1 ہو جائے گا 1-1 تو 2 کا پاور 2-1 1 ہو گیا 2 کا پاور 1-1 0 ہو گیا تو 2 کا پاور 1 2 2 کا پاور 0 1 ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پاور 0 1 ہو جاتا ہے تو ٹوٹل آئیسومر 3 ہوں گے اس کے ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے ہم نے کوششن لیا ہے نمبر آف ایسائیکلک اسٹرکچرل آئیسومر اس میں اسٹرکچرل آئیسومر پوچھا گیا ہے انکلوڈنگ جیومیٹریکل آئیسومر اسٹرکچرل میں جیومیٹریکل بھی ہمیں انکلوڈ کرنا ہے تو بچے اسٹرکچرل آئیسومر اس کوششن میں جرورت پڑے گا نہیں ہمیں ایک چیز کی اور جرورت پڑتی ہے کبھی کبھی کوششن میں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ڈبل بانڈ ایکیو ویلنٹ ڈی بی ای یا انسیچوریسن فیکٹر ٹھیک ہے اس سے کیا پتا چلتا یہ بتائیں گے یہ نکالنے کا طریقہ ہے 2 سی پلس 2 پلس این پلس پی مینس ایچ مینس ایکس بائی 2 سی جو ہے نمبر آف کاربن ایٹمز ہے جس کی ویلنسی 4 ہوگی کاربن ایٹمز یا 4 ویلنسی والے ن جو ہے نمبر آف نائٹروجن ایٹمز ہے یا ایسے ایٹم جس کی ویلنسی 3 ہوگی پی جو ہے فوسفورس ایٹم یا ایسے ایٹم جس کی ویلنسی 5 ہوگی ہائیڈروجن جو ہے ہائیڈروجن ہی ہے ایکس جو ہے مونو ویلنٹ ایٹم یا ہیلوجن ہے ٹھیک ہے اب یہ نکالنے سے ہمیں پتا کیا چلے گا جیسے دیکھو ہمارے پاس یہاں پہ دیا ہے سٹرکچر پینٹین پینٹین کا فرمولہ ہوتا ہے سی فائیپ ایچ ٹین تو اس کا ڈبل بونڈ ایکیوویلنٹ کیا آ جائے گا 2 انٹو کاربن کتنے ہیں 5 پلس 2 نائٹروجن نہیں ہے فوسفورس بھی نہیں ہے ہائیڈروجن ہے 10 ہیلوجن بھی نہیں ہے ڈیوائیڈڈ بائی 2 تو 10 پلس 2 12 منس 10 2 بائی 2 1 آ گیا اب ڈبل بونڈ ایکیوویلنٹ 1 آنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس میں یا تو 1 پائی بونڈ ہوگا یا تو 1 رنگ ہوگا ڈبل بونڈ ایکیوویلنٹ 1 1 کا مطلب ہے یا تو 1 پائی بونڈ ہوگا یا رنگ ہوگا پائی بونڈ کا مطلب ہے ڈبل بونڈ ہوگا ایک پائی بونڈ ہے تو ایک ڈبل بونڈ ہوگا دو پائی بونڈ ہے تو یا تو دو ڈبل بونڈ یا ایک ٹرپل بونڈ کیونکہ ٹرپل بونڈ میں دو پائی بونڈ ہوتا ہے دو ڈی بی کا مطلب ہے دو رنگ ایک ڈی بی کا مطلب ایک رنگ ایک ڈی بی کا مطلب ایک پائی بونڈ تو اب یہاں پہ ہمیں اے سائیکلک لینا ہے اے سائیکلک مطلب اوپین چینرنگ نہیں لینا ہے مطلب اس میں ایک پائی بونڈ ہوگا تو فائیب کارون ہے ٹو تھری فور فائیب ایک پائی بونڈ مطلب ایک ڈبل بونڈ ہوگا اور باقی سارے سنگل ہوں گے ایک چیز اور ڈی بی نکالنے میں دیکھو ہم نے آکسیجن یا ڈائی وائلنٹ نہیں بولا ایک بار بھی تو آکسیجن اور جو ڈائی وائلنٹ ایٹم ہے اس کو ہم لوگ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم لوگ نہیں لیتے ہیں اس کو ہمیسا جی رو لیں گے ٹھیک ہے اب کارون کی ہائیڈروجن سے پورا کرو یہاں پہ دو ہائیڈروجن یہاں پہ تین بونڈ ہے تو ایک ہائیڈروجن دو بونڈ ہے تو دو ہائیڈروجن دو بونڈ ہے تو دو ہائیڈروجن ایک بونڈ ہے تو تین ہائیڈروجن ٹھیک ہے تو ایک اسٹرکچر یہ بنے گا ہمارا اس کو میں نام دے دیتا ہوں یہ ہمارا فرسٹ اسٹرکچر بن رہا ہے ٹھیک ہے ون اب اس میں دیکھو جیومیٹریکل آئیسومیٹیجم ہوگا یا نہیں تو جیومیٹریکل آئیسومیٹیجم ہونے کا کیا کنڈیسن ہے جس کاربن کے ساتھ ڈبل بونڈ ہے جیسے اس میں ہے اور اس میں ہے اس کے ساتھ جو دو گروپ ہوگا دونوں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اب اگر اس کاربن کو دیکھو تو اس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے اور ایک یہ پروپائل ہے تو دونوں ڈیفرنٹ ہے اب اس کاربن کو اگر دیکھیں تو اس کے ساتھ دونوں ہائیڈروجن ہی ہے دونوں گروپ سیم ہے مطلب یہ جیومیٹریکل آئیسومیٹیجم نہیں دے گا مطلب اگر جیومیٹریکل دیتا تو دو بنتا سیس اور ٹرانس یہ جیومیٹریکل نہیں دے رہا ہے اس لئے اس کا ایک ہی بنے گا جو یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا دیکھتے ہیں اگر ڈبل بونڈ کے پوجیسن کو سیفٹ کر دیں تو سیفٹ کر دیں تو کیا ہو جائے گا یہ ڈبل بونڈ ادھر لے آئیں گے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ یہاں پہ ڈبل بونڈ بن جائے گا یہ آ جائے گا سی ایچ تھری ٹھیک ہے اب اس میں دیکھتے ہیں جیومیٹریکل آئیسومیٹیجم ہوگا یا نہیں اس کاربن کو دیکھیں تو کیا ہے اس کے ساتھ ہائیڈروجن ہے اور ایک میتھائل ہے میتھائل آئیڈروجن ڈیفرنٹ ہے اس کاربن کے ساتھ ایک آئیڈروجن ہے جو دوسرا کاربن ہے اور ایک ایتھائل ہے تو دونوں کاربن کے ساتھ دو گروپ جو ہیں ڈیفرنٹ ہے اس لئے یہ جیومیٹریکل آئیسومیٹیجم بھی دے گا مطلب اس کے ایک اور آئیسومیٹیجم بنے گا اگر یہ سس بنائیں گے تو ایک ٹرانس بھی بنے گا تو اس کے دو بنیں گے مطلب اس کے ون پلس ٹو یہ تین ہوگے ٹوٹل ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا تین ہوگی مطلب ایک چلو نمبر ہی لگ دیتے ہیں اس کے دو بنیں گے اب دیکھو اگر اس ڈبل بونڈ کو ادھر سیفٹ کریں تو یہ سیم ہو جائے گا سیم کمپونڈ ہو جائے گا ڈبل بونڈ کو سیفٹ کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے کمپونڈ سیم بن جائے گا اب چار کاربن کا ہم لوگ چین بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈبل بونڈ دے دیتے ہیں ایک کاربن بچا ہے ایک کاربن یہاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو بونڈ ہے تو دو ہیڈروجن یہاں پہ بانگی سنگل یہاں پہ چار بن گیا یہاں پہ دو ہیڈروجن یہاں پہ تین ہیڈروجن یہی بنیں گے اب یہاں بھی دیکھو اس کے جیومیٹر کا لائسومبر نہیں بنیں گے کیونکہ یہ دونوں ہیڈروجن سیم ہو گیا تو اس کا بھی ایک ہی کمپونڈ بنے گا مطلب اس میں سیسٹانس میں نہیں بنیں گے سیسٹانس بس ہمارا جو سیکنڈ اسٹرکچر تھا اس میں بنے گا اب اس میں بھی ڈبل بونڈ ہم لوگ ادھر سیفٹ کر دیں تو ادھر اگر سیفٹ کر دیں تو کیا بنے گا اسٹرکچر وہ دیکھتے ہیں اگر ڈبل بونڈ سیفٹ کر دیں تو سی ایس تھری اس کاربن کے ساتھ ڈبل بونڈ لگا دیں تو یہاں پہ ایک ہیڈروجن اس کے ساتھ میتھائل لگا ہوا ہے ادھر میتھائل لگ جائے گا تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس اسٹرکچر دیکھو یہ دونوں سیم ہو گیا تو اس کے بھی ایک بنیں گے جیومیٹریکل آئیسومیریجم تو ہوگا نہیں اس کے بھی سیم بن گئے اب ایک اور بنا سکتے ہیں ہم لوگ اگر اس میتھائل کو ادھر ہی لگا دیں سی کے ساتھ دو میتھائل لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بونڈ لگائیں تو ایک ہائیڈروجن لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو تین کاربن ہو گیا اب دو کاربن کے بیچ میں ڈبل بونڈ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی الگ ہو گیا اب اس کے ساتھ بھی جیومیٹریکل آئیسومیریجم نہیں ہوگا کیونکہ یہ دونوں ہائیڈروجن سیم ہو گیا تو فور میں اتنے سٹرکچر پوسیبل ہیں اب تھری میں دیکھ لیتے ہیں اگر تھری کاربن کا بنائیں تو دو کاربن یہاں پہ تو لگا نہیں سکتے یہاں پہ اگر لگائیں گے تو بچے یہ فور کا ہی چین بن جائے گا یہاں بھی فور کا چین بن جائے گا دونوں کاربن ہمیں یہاں لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو ڈبل بونڈ پوسیبل ہے نہیں پوسیبل ہے کسی کے پاس بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ دیکھو یہاں اگر ڈبل لگا دے تو یہ دو تین پانچ بونڈ کاربن پانچ بونڈ بنا ہی نہیں سکتا ہے تو یہ اسٹرکچر پوسیبل نہیں ہوگا پلس ٹو فائب پلس ون سکس تو اس کا آنسر سکس ہوگا ٹوٹل سکس اس کے سٹرکچرل آئیسومر بنیں گے انکلوڈنگ جومیٹریکل اب ہم لوگ نیکسٹ کوئیسن نمبر ٹوئنٹی تھری دیکھتے ہیں اس میں دیا گیا ہے چوز دی کریکٹ نیم ٹھیک ہے فور کمپونڈ گیون بیلو جو کمپونڈ دیا ہے اس کا نیم کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ای اور جیڈ بھی بتا دوں گا ہوتا کیا ہو اسے اس میں جرورت نہیں پڑے گا پہلے اس کی ہم لوگ نمبرنگ کرتے ہیں لونگشن کی یہاں سے کریں گے تو ڈبل بونڈ سکنڈ پہ آ رہا ہے یہاں سے ٹرپل بونڈ سکنڈ پہ آ رہا ہے اگر ڈبل اور ٹرپل بونڈ کا پوزیشن سیم ہو تو ہم لوگ ڈبل بونڈ کو لسٹ پوزیشن دیتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائب سکس تو کیا ہو گیا ٹو پہ ہمارا برومین ہے تو ٹو برومو سکس کا چین ہے تو ہیکس پہلے این لکھیں گے ٹو پہ آیا این اور فور پہ آیا آئین ٹھیک ہے تو ٹو این فور آئین تو دیکھ لو ٹو برومو ہیکس ٹو این فور آئین ہمارا سی آپسن میں ہے تو سی آپسن کریکٹ ہونا چاہیے اور بانکی کوئی تو یہ ہے ہی نہیں تو یہیں سے آنسر آ گیا ہمیں ای اور جیڈ نہیں بھی لکھے تو کام چل جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو ای اور جیڈ ہوتا کیا ہے ای اور جیڈ جو ہے ڈبل بانڈ کا کنفیگریشن ہوتا ہے جیسے سیس اور ٹرانس سیم گروپ ایک ساتھ آ جائے تو سیس بولتے ہیں اور سیم گروپ اگر ایک روس آ جائے تو ٹرانس بولتے ہیں اسی طرح ای اور جیڈ بولتے ہیں تو دیکھو جو ہمارا سیکنڈ اور تھرڈ کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ ہے اس میں ہمارا برومین ہے برومین کے اوپر میتھائل ہے اب یہاں پہ کچھ تین بانڈ ہے تو ایک ہیڈڈوجن ہوگا نیچے کے سائیڈ کیونکہ یہ جو ہے کاربن والا اوپر کے سائیڈ ہے ٹرپل بانڈ کاربن اس کے ساتھ سی ایس تری ٹوٹل کاربن دیکھو ون ٹو ٹری فور فائب سکس ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں ای اور جیڈ نکالنے کے لیے یا آپٹیکل آئیسومیڈیجم میں ایٹومک نمبر آف ایٹم سے اس کا فرسٹ جو ہے برومین ہے اس کا کاربن ہے تو فرسٹ ایٹم کا ایٹومک نمبر دیکھیں گے کاربن اور برومین کا کاربن اور برومین میں برومین کا زیادہ ہے تو جس کا ایٹومک نمبر زیادہ ہے اس کی پریاریٹی زیادہ ہوگی اس کی فرسٹ پریاریٹی اس کی سیکنڈ اگر یہ سیم ہو جاتا تو سیکنڈ ایٹم کا دیکھتے ہیں سیکنڈ سیم ہو جاتا تو تھرڈ کا دیکھتے تو جہاں پہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ جس کا ایٹومک نمبر زیادہ ہے اس کی پرائیٹی زیادہ ہوگی اور اگر آئیسو ٹوپ ہے تو آئیسو ٹوپ کے کیس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ایٹومک ماس ٹھیک ہے اور اگر سیم ہوگا تو جیومیٹریکل یا اپٹیکل آئیسو میریم ہوگا ہی نہیں پھر دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ دیکھو ہائیڈروجن ہے فرسٹ ایٹوم یہاں پہ فرسٹ ایٹوم کاربن ہے ہائیڈروجن اور کاربن میں کاربن کی پرائیٹی زیادہ ہے تو اس کا پرائیٹی زیادہ دیں گے اس کا کام اب دیکھو دو کنفیگریشن ہوتا ہے جیومیٹریکل میں ایک ای ہوتا ہے ایک جیڈ ای بولیں گے اگر سیم پرائیٹی ڈائیگنل آئے اور جیڈ بولیں گے سیم پرائیٹی ایک ساتھ آیا تو دیکھو وان اور ٹو ایک ساتھ آیا سیم پرائیٹی دیا ہوا ہے اس لئے اس کا سی اپسن کریکٹ ہوگا اب نیکسٹ کویسٹن لیتے ہیں ہم لوگ تو نیکسٹ کویسٹن جو لیا ہے اس میں ہے which one of the following pairs of آئیسو مرس is an example of metamerigium تو metamerigium میں کیا ہوتا ہے بچے سب سے پہلے ہمارا جو ہے polyvalent functional group ہونا چاہیے جیسے کی ایتھر ہے کی ٹون ہے اس ٹائپ کا functional group ہونا چاہیے اور دونوں سائٹ جو الکائل لگا ہوا ہے اس کی length جو ہے different ہونی چاہیے جیسے ادھر ایک کاربن ہے اور ادھر دو کاربن جیسے for example ادھر مان لو دو کاربن ہے اور ادھر بھی دو کاربن ہے ایک کمپون میں یہ ہے تو اس کا جو آئیسو مر بنے گا اس میں oxygen کے ایک سائٹ ایک کاربن ہو جائے گا دوسرے سائٹ تین کاربن ہو جائے گا تو polyvalent functional group ہونا چاہیے اور اس کے دونوں سائٹ جو الکائل ہے اس کا length دونوں molecule میں سیم نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھو الکین ہے اس میں تو functional group آئی نہیں تو اس میں تو geometrical یہ سوری میٹا میری جم ہوگا ہی نہیں اب یہاں پہ دیکھو کٹون polyvalent functional group ہے لیکن اب دیکھو بچے یہ جو ہے hydrogen آ گیا اب c double bond o ایک ساتھ hydrogen آ گیا تو یہ ld ہائیڈ ہو گیا یہ تو double bond o کٹون ہے اب یہ ld ہائیڈ ہو گیا ld ہائیڈ اور کٹون functional isomergem ہوتا ہے کیونکہ functional group ہی change ہو گیا میٹا میری جم میں functional group change نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی سو نہیں کرے گا اب یہاں پہ دیکھو oh monowalent ہے یہاں بھی oh monowalent ہے تو یہ بھی میٹا میری جم سو نہیں کرے گا کیونکہ اس کے لیے minimum ڈائی والنٹ functional group چاہیے اب یہ دیکھو c double bond o ادھر کتنے کاربن ہیں one two ادھر one two three four اب یہ بھی دیکھو c double bond o ادھر کتنے one two three ادھر three one two three ادھر three اس میں ادھر two ادھر four تو کاربن کا length change ہو رہا ہے اس لئے یہ کیا ہوگا میٹا مر ہوگا اب ہم لوگ next question دیکھتے ہیں next question ہمارا کیا ہے تو اب next compound with molecular formula c3s6o can so تو یہاں سے unsaturation factor یا ڈی بی نکال لو جسے ہم نے بتایا تھا two into number of carbon three ہے two c plus two plus n plus p hi نہیں minus h six x hi نہیں oxygen ہم لوگ لیتے نہیں ہے divided by two two six plus two eight minus six two by two one ہو گیا مطلب ایک pi bond ہوگا ٹھیک ہے تو ایک pi bond اب تین کاربن ہے تین کاربن میں ایک pi bond یا تو الکین ہوگا یا oxygen کے ساتھ ہوگا تو double bond o ہوگا تو یہ کیا بن گیا ہمارا کیٹون ٹھیک ہے نی یہ ہمارا بن گیا کیٹون ٹھیک ہے اب کیٹون اب دیکھو دونوں سائیڈ ایک ہی ہے تو ایک کاربن کو اگر ادھر کریں گے تو ایچ آ جائے گا تو اگر یہ ایچ آ جائے گا تو اب یہ کیٹون رہا ہی نہیں functional group ہی change ہو گیا اب یہ کیا ہو گیا الڈی ہائیڈ یہ ہمارا کیٹون ہے اور یہ کیا ہو گیا ہمارا الڈی ہائیڈ اور کیٹون اور الڈی ہائیڈ کیا ہے functional isomericum ہے تو دیکھو functional isomericum اس میں ہے یہ رہا functional group isomericum metamericum so نہیں کرے گا positional isomericum بھی so نہیں کرے گا کیونکہ اس کا position two سے اگر one پہ لائیں گے تو یہ الڈی ہائیڈ بن جائے گا تو positional بھی so نہیں positional بھی so نہیں کرے گا positional اور metamericum تو کرے گا ہی نہیں تو اس کا isomericum کونسا so کر رہا ہے functional جو کی ڈی پارٹ میں ہے اب ہم لوگ next question لیت رہے ہیں یہ جو question ہے یہ biomolecules chapter اور optical isomericum کو mix کر کے دیا ہے question ہے the number of chiral center present in threonine تو threonine جو ہے amino acid ہوتا ہے ٹھیک ہے نا amino acid کا جو structure ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تو threonine amino acid یہ ہی ہے اب اس میں کتنے chiral center ہیں تو chiral center کے لیے ہم نے بتایا تھا ایسا ایٹم جس کے ساتھ four different group ہوں گے تو carbon دیکھو یہاں پہ دو oxygen یہ تو ہوگا نہیں hydrogen ہوگا ہی nitrogen کے ساتھ دو hydrogen same آ گیا اب یہ دیکھو اس کے ساتھ ایک hydrogen ہے ادھر ns2 ہے ادھر carbogelec acid ہے ادھر choh ہے چاروں group different ہے تو یہ chiral ہو گیا اب یہ chiral دیکھو یہ hydrogen ایک oh ایک methyl اوپر الگ group ہے تو یہ بھی chiral ہو گیا اب یہ دیکھو ch3 ہے تین hydrogen same ہے تو chiral نہیں ہوگا oxygen دیکھو دو lone pair ہوتا ہے دو group same ہو گیا تو نہیں ہوگا تو chiral center کتنے ہوگے اس کے two تو اس کا answer two آ جائے گا اب ایک اور question لیتے ہیں جس میں rs configuration آئے گا اب دیکھو جو یہ question ہے اس میں پوچھا گئے absolute configuration absolute configuration بولتے ہیں r and s configuration کو ویسے option دیکھ کے بھی یہ پتا چل جاتا ہے یہاں بھی rs ہے یہاں بھی rs ہے r r r r s ہے rs configuration کو بولتے ہیں absolute اور dl configuration کو بولتے ہیں relative تو اس میں دو chiral center ہے دیکھو یہ تو دو oxygen ہوگا نہیں ایک chiral center یہ ہوگا اور ایک chiral center یہ ہوگا دو chiral center اب nomenclature کے according numbering کرو تو carbogelec acid سے numbering کریں گے one two three four دو chiral center ہے two and three two کا configuration کیا ہے three کا کیا ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو دو chiral center ایک ساتھ ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو separate کر لیتے ہیں دیکھو کیسے پہلے second chiral center کو میں بنا رہا ہوں یہ second والا تو یہاں پہ کیا ہے carbogelec acid CO2H COOH یہ H ہے یہ OH ہے اور نیچے کیا ہے یہاں پہ carbon ہے carbon کے ساتھ chlorine ہے hydrogen ہے نیچے methyl ہے اس کو ہم نے اس طرح سے لکھ دیا اب دیکھو ہم نے بولا تھا جس کی atomic number زیادہ ہوگی اس کی priority زیادہ ہوگی اب دیکھو یہاں پہ first atom hydrogen carbon oxygen carbon سب سے زیادہ atomic number جو ہے اس میں oxygen کا ہے تو first priority oxygen کی اب oxygen کے بعد carbon کا ہے لیکن دونوں کا carbon atom same ہو گیا اس کا second atom oxygen ہے اس کا second chlorine ہے تو chlorine کا atomic number oxygen سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے second priority ہم لوگ دے دیں گے اس گروپ کو third priority اسے fourth priority اسے اب double bond میں تو ہم لوگ same group دیکھ لیتے ہیں لیکن جب ہم لوگ chiral center کا configuration نکالیں گے ez میں کیا بولا تھا same group اگر ایک ساتھ آ جائے تو z same group across آ جائے تو e لیکن rs میں ہم لوگ دیکھیں گے جو priority ہے اس میں one سے two ہوتے ہوئے three پہ move کریں گے تو one سے two ہوتے ہوئے three پہ move کیا تو یہ کونسا direction ہوا یہ ہو گیا clockwise 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 کو ہم لوگ r بولیں گے اگر fourth priority vertical پہ ہو کہاں پہ ہو vertical پہ ہے اور clockwise کو ایس بولتے ہیں اگر fourth priority horizontal line پہ ہو horizontal line پہ ہو تو یہاں پہ fourth priority horizontal line پہ ہے تو اسی لئے clockwise کو ہم لوگ ایس بولیں گے تو جو second carbon ہے وہ ہمارا ایس ہو گیا ٹھیک ہے اب similarly ہم لوگ third carbon کا نکالتے ہیں third carbon کا کیسے نکالیں گے same ایس بنا لیتا ہوں میں third carbon کے لیے third carbon نیچے والا ہے تو اس کے ساتھ ایک methyl ہے ایک chlorine ہے ادھر hydrogen ہے اوپر ہمارے پاس کیا ہے یہ والا carbon ہے carbon کے ساتھ oxygen oh نیچے h اوپر cooh یہی ہے تو دیکھو first atom دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ first atom کیا ہے یہاں پہ first atom ہمارا carbon ہے یہاں پہ chlorine ہے یہاں پہ carbon یہاں پہ hydrogen تو سب سے زیادہ atomic number first atom میں chlorine کا ہے تو first priority chlorine کیا جائے گی اب یہ carbon اور carbon same ہو گیا تو یہاں carbon کے ساتھ دیکھو oxygen ہے یہاں carbon کے ساتھ hydrogen ہے تو oxygen کی priority second atom کی زیادہ ہے atomic number تو priority اس کی زیادہ ہوگی اس کی third اس کی fourth اب one سے two ہوتے ہوئے three پہ گئے تو one سے two ہوتے ہوئے three پہ گئے تو یہ direction ہو گیا ہمارا anti clock wise anti clock wise کو same جیسے clock wise کو r بولے تو anti clock wise کو ہم لوگ s بولیں گے کب جب fourth priority کہاں پہ ہو vertical پہ اور anti clock wise کو r بولیں گے opposite ہو جائے گا اگر fourth priority horizontal پہ ہوگا تو یہاں پہ fourth priority دیکھو horizontal line پہ ہے تو anti clock wise کو کیا بولیں گے r تو جو third والا carbon ہے وہ ہمارا r ہو جائے گا تو two s three r a option ہے سلیہ اس کا a option correct ہوگا موسیقی